بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ بچوں کے غلط رویے کیسے ٹھیک کریں یعنی کہ جب ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں بات نہیں مانتے غلط آدات اپنا لیتے ہیں ان کے بیہیوئر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان کی حیویٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو اب ان کو ہم کیسے واپس لے کر آئیں اچھا بچوں کی تربیت کرنا اچھی تربیت کرنا ایک الگ ٹاپک ہے اور کسی وجہ سے اگر تربیت میں کمی رہ گئی ہے یا کسی دوسری وجہ سے بچوں کے رویے اگر خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب ان رویوں کو ٹھیک کرنا ایک الگ ٹاپک ہے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ تربیت تو ایک نومل ایک پروگرام چیز ہونی چاہیے پروگرام کے مطابق چلنا چاہیے لیکن اگر کچھ گڑبڑ آگئی ہے تو اس گڑبڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک سپیشل جس کو ہم کریش پروگرام کہہ سکتے ہیں ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ وہ جو بچوں کے رویے غلط کسی بھی وجہ سے آگئے ہیں ان کو واپس کیسے کیا جائے یہ ایک عام مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ بچے بگڑ جاتے ہیں اور بچے بات نہیں سنتے بچے مانتے نہیں ہیں غلط طریقے اپنانا شروع کر دیتے ہیں ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے چار پانچ مین پوائنٹس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیں انیوزل ہیں جن پر نوملی بات نہیں کی جاتی میں نے وہ صرف چار پانچ پوائنٹ کھٹے کی ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا کہ بچوں کے رویے اگر خراب ہو گئے ہیں تو کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں یہ وہ پانچ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے ون بائی ون صرف یہ فائیو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں اور ان کو اچھے طریقے سے اگر ہم فالو کریں تو بہت اچھی پروگرس ہمیں ملے گی سب سے پہلا ہے کہ بچوں کی ایک آپ نے ان کو روٹین بنا کے ڈیزائن کر کے فکس کر کے ان کو دینی ہے اور ان سے فالو کروانی ہے یہ جو سپیشل سیویسز ہوتی ہیں یا ملٹری ہوتی ہے ان کی ٹریننگ کا ایک خاص رول ہوتا ہے یہ لوگ پبلک سے لوگ ہائر کرتے ہیں جن کو بھرتی کرنا کہتے ہیں بھرتی کرتے ہیں عام لوگ ان کے ڈیفینیٹلی کچھ ٹیسز ہوتے ہیں سائیکلوجیکل ٹیسز ہوتے ہیں کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں لوگ ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کراتے ہیں اس ٹریننگ کا ایک بہت خاص رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پورے پاکستان سے پورے ملک سے مختلف حصوں سے مختلف کلچر سے آئے ہیں ان کی اپنی اپنی حیبٹس آدات اور اپنی اپنے بیہیویر پیٹرنز ہیں تھارٹ پیٹرنز ہیں ان کو ایک لائن پر لانے کے لیے ڈیزائیڈ آٹپوٹ لانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں ایک مین رول فالو کرتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں ایک بیزی اینڈ ریگولر فکس شیڈیول ان کو دیتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز فروم مارننگ ٹیل نائٹ اتنی کنٹینیوز بیک ٹو بیک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اتنی ان کو مسلسل ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں ان کو اتنا بیزی رکھا جاتا ہے کہ ان کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا ان کو ٹاس دیے جاتے ہیں مشکن دی جاتی ہیں چیلنجز دیے جاتے ہیں کہ سزائیں دی جاتی ہیں ہون وقت دیا جاتا ہے کہ ان کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا اپنی سوچیں سوچنے کا وقت نہیں ملتا اور وہ جو ماضی کے جو ان کے تھوٹ پیٹرنز ہوتے ہیں بیہیوئر پیٹرنز ہوتے ہیں آدھات ہوتی ہیں ان کو فالو کرنے کا ان کو وقت ہی نہیں مل پاتا جب ایک خاص لمبے عرصے تک یہی بیزی شیڈیول ان کی زندگی کا حصہ رہتا ہے تو ان کے جو پریوئیس بیہیوئر پیٹرنز ہوتے ہیں تھوٹ پیٹرنز ہوتے ہیں ہیبٹس ہوتے ہیں سب بریک ہو جاتے ہیں سب چیزیں واش ہو جاتی ہیں ایک طرح سے برین واش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسی بیزی شیڈیول کے اندر وہ پھر ایسی تعلیم دیتے ہیں ایسی پروگرامنگ کرتے ہیں جہاں سے وہ ایک نئی پرسنیلٹی بناتے ہیں یعنی کہ وہ پرسنیلٹی جو انڈیزائیڈ تھی یا جو غلط تھی رونگ تھی انوانٹڈ تھی اس پرسنیلٹی کو پہلے بریک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نئی پرسنیلٹی اندر پروگرام کی جاتی ہے تو یہی کام ہم نے بچوں کے ساتھ کرنا ہے اگر بچوں کی آدات خراب ہو گئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے بلکل بگڑ گئے ہیں تو کرنا کیا ہے اس میں بچوں کی پرسنیلٹی بریک کرنی ہے جو غلط پرسنیلٹی بن چکی ہے پرسنیلٹی بریک کرنے کے لیے کیا کرنے آپ نے ان کی پوری کی پوری روٹین بریک کرنی ہے چینج کرنی ہے ان کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو چینج کریں بچے فارق نہ رہیں یا ان کی وہ ایکٹیوٹیز جو کانسٹرکٹیو نہیں ہیں فروٹفل نہیں ہیں ان کو بریک کریں چینج کریں ایک ان کو اپنی مرضی سے ایک شیڈیول پورے دن کا بنا کے دیں اس شیڈیول کو فالو کروائیں مسلسل کم از کم آپ ایک سے دو مہینہ فالو کروائیں تو وہ آپ کی جو شکایات ہیں وہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ان کے بیہیور پیٹنز ختم ہو جائیں گے لیکن جو اپنے روٹین ان کی بنانی ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر پلین کر ایک کانسٹرکٹیو چیز بنانی ہے جس کے لیے آپ کو سوچ بچار کرنی پڑے گی اور آپ کو انوالو ہونا پڑے گا جب آپ نے بچوں پہ نظر رکھنی ہے بچوں کی ایک بیزی شیڈیول سپیسیفک ان کو ٹریننگ دینی ہے روٹین ان سے فالو کرانی ہے اور اس میں ان کو اچھے اسباق لیسنس کانسٹرکٹیو باتیں پوزٹیو پرسنیلٹی ڈیولپ کرنی ہے تو آپ کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا یہ چیز ہر ایج کے بچوں کے لیے ویلیڈ ہے چھوٹے بچوں سے لے کر ٹین ایج اور جو نوجوان جس کو ہم کہتے ہیں اس ایج کے لیے بھی یہ فلوسفی ویلیڈ ہے ان کو اپنے روٹین دینی ہے اور ساتھ انوالو ہونا ہے اگر ہم بہت چھوٹے بچوں کی بات کر لیں وہ کیا کارٹونز دیکھتے ہیں ان کے کارٹونز میں آپ انوالو ہو ان کے ساتھ بیٹھیں دیکھیں کہ وہ کس بات پہ ہستے ہیں کارٹون کے کس کریکٹر کو وہ انجوائے کرتے ہیں کس کی باتیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں کس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے کس سے وہ امپریس ہوتے ہیں کس پہ ہستے ہیں یہ چیزیں جب آپ انوالو ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بچے کہاں سے کیا چیز پک کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کارٹون دیکھیں وہ ٹی وی پروگرام دیکھیں مووی دیکھیں نیکٹریکٹر ہیں ان کے اچھے رویو ان کے اچھے نیکٹریکٹر ہیں ان کو فوڈ فر تھوڈ دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو یہاں سے کیا کرتے تو بہتر ہوتا یعنی کہ آپ کو ان کو پوزیٹف تعلیم جہاں سے بچے سیخ رہے ہیں آپ کو اس کے اندر اترنا پڑے گا آپ کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑے گا اور جہاں سے ڈیریکشن غلط ہو رہی ہے وہاں جا کے آپ اس کو ٹھیک کرنے پڑے گی اب تھوڑے سے بڑے بچوں کی بات کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے یہی کرنا ہے اگر وہ ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں اگر وہ موویز دیکھتے ہیں اگر وہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھیں اگر وہ باہر کھیلنے جاتے ہیں تو سپینڈا ڈے ویڈ دیم ان کے ساتھ جائیں دیکھیں ان کے فرنڈز کیا ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں وہ کیسی گروپنگ کرتے ہیں کیسی ٹیم بناتے ہیں ان کے دوست کیا ہیں کیا وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی پرسنیلٹی کیسی ہے فارغ وقت میں بچے کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر بچے موبائل یوز کرتے ہیں موبائل پر کیا دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارے ان کی روٹین ایک تو خود آپ نے دینی ہے اور اس کے اندر آپ نے انوالو ہونا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی کہاں سے گڑ بڑ ہو رہی ہے کہاں سے آپ کو ڈیریکشن دینے کی ضرورت ہے ڈیریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام انوالو ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے ان کو انوالو ہونا پڑے گا ان کو وقت دینا پڑے گا انوالو ہوئے بغیر آپ جتنے مرضی فلوسفر سے گائیڈ لائنز لے لیں جتنے مرضی سائکولوجس سے گائیڈ لائن لے لیں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں جتنے مرضی تجربے کر لیں اگر آپ نے صرف گائیڈ لائنز لے کر بچوں کو حکم دینا ہے انسٹرکشن دینی ہے اور کچھ دیر دن میں سے کچھ ٹائم آپ نے بس آنا ہے اور آپ نے انسٹرکشن دے کے غائب ہو جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو بچے آپ کے ان انسٹرکشن کو صرف سن کے ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ نے انوالو ہونا ہے جو آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں جو ان کو انسٹرکشن آن وربلی دینا چاہتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ ان کی لائف میں انوالو ہو کے ان کو بجائے انسٹرکشن دینے کے ان کو پکڑ کے ان کو انٹرسٹ ڈیویلپ کر کے ان اس ڈیریکشن میں لے جائیں یہ آپ کو کرنا پڑے گا تو اس طرح بچوں کے وہ بیہیور پیٹرن چینج ہوں گے اور نئی پرسنیلٹی جو برانا چاہتے ہیں وہ اس طرح بنے گی اچھا پھر یہ کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس طرح بن جائیں یا اس طرح کی ایکٹنگ کریں اور وہ 24-7 دو سٹیجز ہوتی ہیں ایک وہ جب ہم بچوں سے مخاطب ہیں اور ایک وہ جب ہم بچوں سے مخاطب نہیں ہیں جب ہم بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے کریں ویسا بنیں بچے اس میں سے بہت کم پک کرتے ہیں اس کو زیادہ تار اگنور کرتے ہیں اس میں سے بہت کم چیزیں پک کرتے ہیں اور جب ہم بچوں سے مخاطب نہیں ہوتے اپنے ڈیڈی لائف گزار رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کی بات کریں تو پیرنٹس آپس میں کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں کیا ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں کیا الفاظ چوز کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں کون سی باتوں کو ہم حسی مزاق سمجھ کے ان کو انجوائے کرتے ہیں کن کو ہم سیرس لیتے ہیں کن پہ ہم غصہ کرتے ہیں کن پہ ہم کیسا رسپانڈ کرتے ہیں یہ ساری باتیں جب ہم بچوں سے مخاطب نہیں ہوتے بچے اس وقت یہ لا شوری طور پر سارا کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اور جو چیز لا شعوری طور پر نوٹ کی جائے وہ سیدھی سیدھی لا شعور میں جاتی ہے اور پروگرام ہو جاتی ہے تو جتنا وقت ہم بچوں کو مخاطب ہوتے ہیں اس سے بچے بہت کم سیکھتے ہیں اور جتنا وقت ہم بچوں سے مخاطب نہیں ہوتے اس وقت بچے ہم سے زیادہ سیکھتے ہیں ہم اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں ہماری ایکٹیوٹیز کیا ہیں مصروفیات کیا ہیں ہم کتاب پڑھتے ہیں ہم موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ اصل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی تو آپ نے یہ جو ٹائم ہے جب بچوں سے مخاطب نہیں ہوتے یہ ٹائم بہت امپورٹن ہے یہ آپ نے ویسا گزارنا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ویسے ہوں آپ نے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ اپنے ملازمین سے کیسے بات کرتے ہیں اور اپنے آپ آس پاس جو لوگ آپ سے ڈیلی میں انٹریکٹ کرتے ہیں جہاں بچے موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کا مخاطب نہیں ہوتے وہ تمام آپ کی لائف is very important آپ نے اپنی غیر مخاطب لائف میں بچوں سے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے جب آپ بچوں سے مخاطب نہیں ہیں جب آپ بچوں سے مخاطب ہیں اس ٹریننگ کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے next is کہ آپ نے جو بچوں کو انسٹریکشنز دینی ہیں وہ ریپیٹ کرنی ہے اب یہ وہ بات ہے جب آپ بچوں سے مخاطب ہیں جب آپ بچوں سے مخاطب ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ وہ چیز بچے کم سنتے ہیں اب اس کو بھی زیادہ productive بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ جو چیز آپ بچوں کو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ان کو بار بار کہنی ہے ریپیٹ کرنی ہے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی شیٹنگ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنی یعنی جو آپ بچوں کو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ نے different times میں different طریقے سے different words کے اندر یا different بعض اوقات الفاظ کے ساتھ بعض اوقات کردار کے ساتھ بعض اوقات gesture کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو repetition دینی ہے بعض اوقات آپ ان کو کسی دوسرے کی بات کرتے ہوئے جب بچے بچے سے آپ بات نہیں کر رہے آپ اس میں بات کرتے ہوئے کسی reference سے وہ بات بچے کو indirectly آپ سمجھا سکتے ہیں بچوں کو storytelling کرتے ہوئے وہی instructions آپ یہاں پہ integrate کر کے ان کو indirectly سکھا سکتے ہیں directly بھی instruction دی جاتی ہیں indirectly بھی دی جاتی ہیں بعض اوقات ہم بچوں کو دکھانے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں ہم بہت سے باتیں کرتے ہیں اس میں ہی instructions ڈالی جا سکتی ہیں تو repetition کیوں ضروری ہے hypnotism کا ایک اصول ہے کہ جو چیز repeat کی جائے بار بار جو چیز ہم اپنی زندگی میں بار بار دیکھتے ہیں بار بار جس سے ہم گزرتے ہیں بار بار جو ہم الفاظ سنتے ہیں وہ چیز ہمارے لا شعور میں چلی جاتی ہے اور وہ گہرہ اثر رکھتی ہے ایک example دوں گا آپ کو پاکستان کی politics live سے عمران خان صاحب بہت عرصے سے پانچ چھے دس سال سے ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں یعنی کہ لوگ ان کے اوپر اس بات پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں corruption پر بات کرتے ہیں نائنصافی پر بات کرتے ہیں اور آپ values کی بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ غلط کیا یہ چوری کی یہ انہوں نے حق کھایا عوام کا پیسہ کھایا یہ باتیں جو خان صاحب چھے پانچ چھے دس سال سے بار بار کر رہے ہیں اور بار بار جو عوام سن رہے ہیں اس وقت عوام جتنے ایکٹیو ہوئے ہیں اور جتنا خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں اور جتنا قوم جاگی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ وہی ان باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی جب وہ بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں اور عوام ایک ہی چیز بار بار سنتی ہے تو وہ ریپیٹیشن سے ان کے اندر اتر جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے اور یہی ایک وجہ ہے اگر قوم اس وقت ایک خاص لیول تک جاگی ہوئی ہے اور ان کو فالو کر رہی ہے اور وہ چینچ آتی ہے اور ان کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہی ہے انسٹرکشنز کو بار بار ریپیٹ کرنا ایک چیز کو بار بار بتانا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم نے بچوں کے ساتھ یہی کام کرنا ہے براہ راست بھی آپ نے ان کو کہنا ہے انڈیریکٹلی بھی کہنا ہے سٹوری ٹیلنگ میں بھی کہنا ہے ان کو دکھانے کے لیے بھی سب کچھ آپ نے انسٹرکشنز ڈیفرنٹ طریقے سے آپ نے ان کو سمجھانی ہے واضح رہے کہ ڈیریکٹ انسٹرکشنز کا اثر کم ہوتا ہے انڈیریکٹ انسٹرکشنز کا اثر زیادہ ہوتا ہے دونوں ٹیکنکس آپ نے یوز کرنی ہے ڈیریکٹ بھی اور انڈیریکٹ بھی اور ریپیٹیشن آپ نے لازمی کرنی ہے اور یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے بیسے تو جب بچوں کا بھیور خراب ہو گیا ہے تو آپ جب جو بھی بچوں کی عیج ہے آپ نے ان کے ساتھ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں فرسٹ فائیو یئرز آف چلڈرنز لائف پہلے پانچ سال یا ایون چھ سال یا سات سال اس میں کوئی ایک پکی فگر نہیں ہے پانچ چھ سات آٹھ سال کچھ بھی کہا جا سکتا ہے یہ بچوں کی تربیت کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کی پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس ایج میں بچے کا جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جس کو انیلیٹیکل مائنڈ کہتے ہیں یا کرٹیکل مائنڈ کہتے ہیں وہ اتنا اچھا ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا بچہ کا کریٹیکل مائنڈ بنا نہیں ہوتا اس نے خود سے کریٹیکل انیلیسس کرنا نہیں سیکھا ہوتا بات چیت کرنے نہیں سیکھی ہوتی اپنے خود سے ڈیویلپنٹ پیٹرنز انہوں سے نہیں بنائے ہوئے ہوتے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب کریٹیکل مائنڈ نہیں آپ کا بنا ہوا یا کم بنا ہوا ہے تو بچے جو کچھ بھی سنیں گے وہ ان کی پرسنیلیٹی کے اندر جائے گا کریٹیکل مائنڈ کیا ہوتا ہے کونشیس مائنڈ جب کونشیس مائنڈ اچھی طرح ڈیویلپ نہیں ہے تو سب کونشیس مائنڈ میں سب کچھ جائے گا پہلے پانچے سات سال بچے اپنے ہاتھ پاس جو ہوتا دیکھیں گے جو الفاظ سنیں گے جو فکریں سنیں گے جو بیہیویر دیکھیں گے جو لائف ایکسپیرینسز دیکھیں گے سہیں گے وہ سب کچھ ان کی پرسنیلیٹی کے اندر چلا جائے گا ان کے لاشور کے اندر چلا جائے گا اور ان کی پرسنیلیٹی کو پروگرام کر دے گا جا کر اور بچے اس کے مطابق جب پہلے پانچے سات سال میں بچوں نے جو کچھ اپنے اندر پروگرامنگ لے لی اب اس کے بعد وہ صرف ڈیویلپ ہو کے سامنے آئے گی باقی سالوں میں تو یہ پہلے سات سے پانچے سات سال اس لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ان اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب عام طور پہ ہم والدین اس ایج میں ہم اگنور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا سیکھنے کا قابل ہوگا تو اس کو کچھ سمجھا کے سکھائیں گے اس وقت بہت کم لرننگ ہوتی ہے مین لرننگ مین پرسنیٹلی ڈیویلپمنٹ اس ایج میں ہو چکے بھی ہوتی ہے بچوں کی تو اس ایج کے بچوں کو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور بہت زیادہ آپ نے ان کی خاص تربیت کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے کی ہیں یہ سب چیزیں اس ایج میں ان کے در سکھانی ہیں تو اگر آپ نے اچھے طریقے سے سکھا لیں بچوں کو جب مخاطب ہیں اس وقت بھی اور جب بچے غیر مخاطب ہیں اس وقت بھی دونوں طریقوں میں آپ نے یہ چیزیں اچھے طریقے سے سکھا دی تو آپ کا بچہ بلکل ویسا ہی بنے گا جیسا آپ نے اس کو سکھایا ہے پوسٹیف ڈیویلپمنٹل آپ نے پرسنیلٹی بنائی ہے تو اچھی بنے گی اور اچھی نہیں بنائی تو آپ نے اور وہ ٹائم اچھا سپنٹ نہیں کیا تو وہ پرسنیلٹی اچھی نہیں بنے گی اور وہ لوگ ہوگی اور بڑے ہو کے سامنے آئے گی جب بہت دیر ہو چکی ہوگی جب ہم اس کو کچھ نہیں کر سکے ہوں گے تو یہ کچھ مین پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اور بیہیوری پیٹرنس کو ٹھیک کرنے کے حساب سے اس بارے میں کوئی آپ کا کوششن ہو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں اور یہ چیزیں ٹرائی کر کے ہمیں فیڈبیک دینا چاہیں تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں most welcome thank you very much اللہ حافظ